نمشکار سم نیوز میں آپ کا سواگت ہے میرے نام ہے کومل اور آپ دیکھ رہے ہیں سم نیوز آج ہمارے ساتھ ہے فوجی جندہ پارٹی کے راشتر ادیق سلام مہر ملک جی ملک جی آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دنے والگول سر میرا آپ سے کوششن ہے کہ کئی سرکاریں محلاؤں کو فری سیوہیں دے رہی ہیں تو یہ فری سیوہ دینے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے کومل جو دیکھئے پہلی بات تو فری نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کہیں بھی فری کہاں سے آئے گا کہیں اوپر سے نہیں گرتا ہے آسمان سے نہیں گرتا ہے ہر چیز کما کے تب پیدا کی جاتی ہے تب ہی خوایا جاتا ہے اور یہ جو فری دے رہے نا مطلب یہ دکھا ہے بہتر سال میں ہمارے دیش کی راجنیتی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یعنی جو جس کو جنتہ نے چونکے اگر بھیج دیا ہے تو وہ جنتہ کی سچے دل سے امانداری سے سیوہ کرے تاکہ اس کی سیوہوں کو دیکھ کے اس کے کاموں کو دیکھ کے جنتہ اس کو دوبارہ پھر چن دے گی لیکن کام تو کرنا نہیں انہوں نے اب کام کرنا نہیں ہے تو آخری میں آ کر کے جب چناؤ نظریک آئیں گے نا تو وہ جنتہ کو بہکانے کا کام شروع کر دیتے ہیں ان کو مرخ بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں اب یہ مہیلاؤں کے لیے کر دیا آج انہوں نے مہیلاؤں کے لیے یاترہ فری کر دی کل کوئی پورشوں کے لیے کرے گا تو کیسے چلے گی سرکار کیسے چلے گی دیش کیسے چلے گا پردیش کیسے چلے گا پیسہ کہاں سے آئے گا یہ بہت یہ چیپ پولٹیکس ہے میں ملہب نیچے سرگی اراد نیتی ہے میں تو جنتہ سے بھی اپیل کروں گا مت بہکا ہوئے میں ان چیزوں سے دیکھئے کمل کوئی بھی چیز ہے یعنی آدمی کما کے کھائے گا تو اس کو تھوڑا سا سنتوستی ہوتی ہے یہ میرا حق تھا میں اس دیش کا ناغریک ہوں دھرتی پر جنم لیا ہے اور مجھے روزگار ملا ہے یا میں نے اپنا ویپار شروع کیا ہے سرکار کی مدد سے سرکار نے میری مدد کی ہے اور میں اس میں اپنا کمائی کر رہا ہوں اور اس طریقے سے جب وہ اپنا جیون جیے گا اس کی سنتوستی الگ ہی ہو گئے یا فری کا لینے کا کیا مطلب ہے اب بتائیے اب میں ایک آپسن دیتا ہوں ایک آدمی سامنے ہے اس کو ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم سب کچھ تمہیں فری میں دیں مفت میں دیں گے روٹی بھی پانی بھی بیجلی سب بس تم ہماری بوٹ ڈالتے رہے نا دوسرا ہم اس کو اسی آدمی کو کہیں گے اب ماننی اس کو پانچ زار یا چھے ہزار کی جو مفت میں سوائی مل رہی ہیں ہم اس کو کہیں گے نہیں ہم تجھے دس ہزار کا بارہ ہزار کا یا پندرہ ہزار کا روزگار دیں گے تم روزگار کرو وہ تنخواہ ملے گی یا تمہارا بیپار کریں گے اس میں سے کمائی ہوگی اور وہ پانچ سے ہزار جو فری میں کھارے دیں وہ خرید کے کھاؤ تو سینہ چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ اس نے کما کے کھایا ہے اور یہ اس طریقے سے تو یہ کیا ہے کمل یہ جنا بیساکی دے دیتے ہیں بلکہ جنتہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری ٹانگیں کمجور ہیں ٹانگوں سے نہیں چلنا چاہے تم بیساکی کے سارے چلنا اور جنتہ بھی مان لیتی ہے کہ ہماری ٹانگیں کمجور ہیں تو وہ ٹانگوں سے نہیں چلتے ہیں وہ بھی بیساکی سے چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے تو یہ بیساکی دینا سمجھتا ہوں میں تو یہ جو مفت کا دینے نا اس کا ملہبہ وہ بیساکی دیتی ہے انہوں نے یہ غلط ہے جنتہ کو اس بہکاوے میں نہیں آنا چاہے اور اس طریقے سے یہ جو اوچھی عرکتیں کر کر کے ووٹ مانگتے ہیں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہے غلط بات ہے یہ کیونکہ یہ دیش کو برباد کر دیں گے اب یہ کل کو کچھ اور فریقہ کریں گے مقابلے میں کوئی دوسرا کرے گا تو آئے گا کہاں سے وہ تو کسی نے نہیں سوچا اور جو فریقہ دے بھی رہے نا دوسری چیزوں میں کٹوٹی کریں گے بھئی سنسادن تو اتنی ہے وہ تو بڑھنی رہے ہیں تو آپ ایک چیز کو یہاں فری دے رہے ہو تو وہاں جو دوسری چیزیں انہوں نے دینی تھی فری میں ہم کو ملنی تھی اس میں کم کر دیں گے تو یہ بے کو بنانے والا کام ہے یہ میں بلکل اور میں اب دیکھئے مہیلاؤں کیلئے کیا ہے انہوں نے تو کیا میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ہماری مہیلائیں کمزور ہیں ہماری مہیلائیں بہت مضبوط ہیں گمل دنیا کے اندر سب سے مضبوط ہماری مہیلائیں ہیں سب سے زیادہ پڑی لکھیں آج دیکھئے مہیلائیں کہاں کہاں نہیں پہنچ رہی ہیں کھیلوں کے اندر اتنا اونچے بڑی بڑی ایجنسیز کی مالک ہے مہیلائیں ان کو چلا رہی ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں ان کی تو مہیلائیں کہاں کم ہیں مہیلائیں ہماری کم نہیں ہیں تو میں مہیلاؤں سے بھی یہ نویزن کروں گا آپ ان کے بیکاوے میں نہیں آئیں یہ فری کا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کتنی کتنی مہیلائیں لے رہی ہیں بہت ساری مہیلائیں تو اچھی نوکری کر رہی ہیں یا اچھے بیپار کر رہے ہیں وہ تھوڑے فری میں جرنی کریں گے کبھی نہیں کریں گے اگر وہ جرنی بھی کریں گے تو پیسہ دیں گے اور دے بھی رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے دے رہا ہے تو یہ مورک بنانے کا کام ہے بلکل مورک بنانے کا کام ہے یہ فری والا چاہے مہیلاؤں کا ہے یا پروسوں کا ہے فری کا کوئی نام فری نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے جو بھی سبیدائیں ہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرو تو ہم جنتہ کو فری دینے کی بجائے جس کو جو اپنے آپ کو کمجور مانتا ہے میری آرتھیک حالت کمجور ہے ہم اس کی آرتھیک حالت کو اس کو دھا رہیں گے اس کو پیروں پر کھڑا کریں گے لیکن سب اس کو خرید کے کھانا پڑے گا اس کو فقر محسوس ہوگا اس دیش کا ناغریک ہے اس نے دیش میں جنم لیا تو وہ کما کے کھا رہا ہے کسی کی میرمانی کی روٹی نہیں کھا رہا ہے یہ بہت غلط ہے ہم اس کے خلاف فوجی جنتہ باڈی اس کے خلاف ہے اور ہم جس کو فری کی ضرورت ہے اس کو ہم پیروں پر کھڑا کریں گے بیساکھی ہٹا کے اس کے پیروں کو مجبوط کریں گے اگر پیروں میں کمی ہے کمجوری ہے تو اس کے پیروں کو مجبوط کریں گے تاکہ وہ خود چلے بیساکھی کو ایک سائیڈ میں پھینکے وہ اپنے مجبوطی سے اپنے پیروں پر خود چلے گا ایسا ہم کریں گے جائے ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے